بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب ناظرین ملکی اور غیر ملکی دونوں خبریں میں اس وی لاغ میں کوشش کروں اور کور کروں ویسے تو جو غیر ملکی خبریں آپ کو پتہ اس کی تفصیل یوچیوب پر ہی کھل کے دی جا سکتی ہے لیکن یہاں میں ضرور اس کا ٹچ دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو قطر کے آرمی چیف کا پاکستان کا بڑا اہم دورہ ہوا اور آرمی چیف جنرل آسیم انیر سے ملاقات اس وقت قطر جو ہے اسرائیل فلسطین کے معاملے پر کیا کردار ادا کر رہا اور پاکستان کے دورے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کی میں تفصیل آپ کو سامنے رکھوں گا اور یو اے ای نے پہلی دفعہ فوجی ہوای اڈے نہیں دیئے امریکہ کو پہلے بھی دیئے لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے اسرائیل کے دفعہ کے لیے فوجی امریکن پہنچ گئے وہاں اور قطر کے حوالے سے ہی آپ کو پتا ہے قطر کا نون لیگ کے دروازہ اب میں شاگریہ بان وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایران کے وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے لبنان شام عراق کے دورے پر پہنچ گئے ہیں اس کے لئے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے عدالت میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آئے اس فیصلے کے حوالے سے جو امپیکٹ باقی پڑھیں گے وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوں وزارت خارجہ کے حوالے سے بڑی اہم خبریں ایک تو بلڈنگ من کی آگ دوسرا وزارت خارجہ کے افسران کیا ورداتی ہیں اور تحریک انصاف کی جو فلسطین کے حوالے سے اتجاج جیسے روکا جا رہا ہے بڑا اہم دن ان کا کال گزرا بارہ اکتوبر آپ کو پتا ہے نون لیگ کا یوم سیاہ جو مشرف نے حکومت گرائی تھی لیکن ایک لفظ بھی نہیں سامنے آئے وجہ کیا ہے کیا مشرف کا مارشلہ آپ جائز ہو گیا یہ تفصیلات کیا ہیں اور تحریک انصاف میں آپ کو پتا ہے جو جنرل سیکیٹریز کی ایک پوری انسٹرسٹنگ تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ابھی جو ایک سینئر صافی ہیں رانہ عظیم صاحب ان کے ساتھ بڑا خطرناک معاملہ ہوا بجلی چوری کا ایف آئی آر ایک لاکھ بیس ہزار روپے گی تو رانہ عظیم صافی ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں اس پر بات ضرور ہوگی سب سے پہلے جمعہ آپ کو اللہ جمعہ مبارک کرے آپ کو پاکستان دنیا بھر میں مسلمانوں کی تکلیق کو دور کرے بلکہ انسانی جان جہاں جہاں ضائع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں خطوں میں امن قائم کرے یہ میری دل سے دعا ہے آج جمعہ امریکہ میں بھی ہے وہاں یہودی عبادتگاہیں اٹھ بند ہوگی کیونکہ فلسطین کے مظاہروں کا خطر ہے تو میرے خیال میں دیکھیں عبادتگاہوں کی چاہے وہ کسی کی بھی ہو وہ ہمیشہ محفوظ ہونی چاہیے چاہے وہ مساجد ہوں مندر ہوں جو مرضی ہو پاکستان کے بارے 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ رہا ہے کسی جماعت کو اتجاج وہ بھی فلسطین کے نام پر لیکن کیونکہ اسرائیل بیچ میں ہے تو اس لیے آپ کو یہ لفظ سمجھ آئے کہ اتجاج نہیں کرنے دے رہے یہ وہی ایجنڈا ہے جو بارہ اکتوبر کو نواز شریف 23 سال پہلے یوم سیاہ مناتا تھا کل نہیں منا رہا کیونکہ اسرائیل نے اجازت نہیں دی بڑا آسان ہے دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں سارا معاملہ نواز شریف شباز شریف خواجہ عاصف وغیرہ دار جتنے بھی لوگ ہیں مریم نواز سمجھ ٹویٹ تک کرنا بھول گئے امرجنسی لگی تھی 23 سال پہلے آج تک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے جال سے نہیں نکل سکا یہ اگر رونگ نمبر نہ ہوتے لوگ یہ پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا آپ کو پتہ اگر یہ روک لیتے ہیں پیچھے نہ ہٹتے مافیا نہ مانگتے بھاگتے نہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار گاڑی کی ڈگی سے لے کر گیٹ نمبر چار تک بوٹ پالش کرتے جاتی عمرہ ریون فیلڈ ٹک نہ جاتے اور آج پھر اسی دائرے میں دوبارہ واپسی دیکھیں بظاہری حکومت میں آ جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر وزیراعظم بن بھی جائیں تو ایسا وقت تو ہوگا نہیں لیکن پندرہ مہینے نہیں نکال سکتے ہیں میں ہم کو لکھ کے دیتا ہوں اس کی وجہ شہباز شریف سولہ مہینے جو نکال گیا ملک کے حال دیکھنا کریں انہوں نے ایک ایک مہینہ ایک ایک دن تباہی ہوگی دوسری طرح تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں جسٹس راہیل کامران شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور لیبرٹی جماعت میں کسی اور جماعت کو اجازت دی سیاسی جماعت کو تو یہ غلط ہوگا آئندہ کسی کو اجازت نہیں ملے گی متبادل جگہ بہتر گھنٹے میں دیں اب ڈی سیو لاہور کیوں نہیں دے رہا کہہ رہا ہے انٹیلیجنس جنسیاں کہہ رہی ہیں کہ این او سی نہ دیں لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دیں برپور مخالفت کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں انٹیلیجنس جنسیاں سے بندہ پوچھے کہ نواز شریف نے جب آرمی چیف کا جہاز اغوا کیا تھا ملک میں ایک انٹیلیجنس کے چیف کو پلاسٹک سٹار لگا کے جلی آرمی چیف بنایا تھا نون لیگ جب سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے گئی آپ کے پاس ایمکی ایم کے جناپور کے جس طرح نقشے نکال کے وہ پارٹیاں بند کرنے کی کوشش ہوئی اسی طرح آپ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے دیکھیں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سب سے بڑا انہوں کا قصور ہے ان کے سامنے یہ غیر قانونی کام ہو رہے کیوں ایک جماعت کو جلسے کا حق نہیں چیف جسٹس کے منصف میں بیٹھے ہیں سب سے بڑی عدالت میں ہیں ان کو کام ہے پوچھنا بلا کے لیکن ادھر افغانیوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ سندھ پولیس وہاں جیسے مال کماتی کروڑ روپے آپ وہاں جا رہے ہیں کسی کو محلت کسی کو چھپنے کے پیسے اسی طرح تحریک انصاف سے پہلے آپ کو پتہ نو مہی کے حوالے سے مال کماتے رہے آپ جلسوں کے نام پر یہ کھا رہے ہیں عوام سے بس پیسہ نکلوانا ہے چاہے وہ نو مہی کے حوالے سے دیکھیں نو مہی کے حوالے سے جو مال پولیس نے بنیا ارپتی بن چکے ہیں وہ لوگ ایک طرف ان کے ساتھ یہ خطر اور وہاں فضل الرحمن کو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بلدہ پی ٹی آئی کو انہیں کیوں بھائی فضل الرحمن صاحب کے زیبرے سپریم کورٹ پر نہیں چڑھے آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمن نے تو کہا تھا نا کہ پاکستانی فوج اسرائیل کی ایجنٹ ہے خواجہ عاصف نے کہا تھا پاکستانی فوج یہ جنگ ہر جنگ ہاری ہے اور مریم نواز نے کہا تھا کہ جو دشتگردی اس کے پیچھے وردی ہے یہ سب ٹھیک ہو گیا قدار عمران خان ہو گئے جو فلسطینیوں کے حق میں انہیں اتجاج سے روکا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پروٹوکول پرویس ہٹوں کو دیا جا رہا ہے وہاں یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جگیری عجیب و غریب واقعہ تھا تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ وہاں امریکہ میں ہوا انہوں نے الزام بیرونی دنیا پہ لگایا افغانستان پہ بھارت پہ ہوا پارلیمنٹ پہ حملہ انہوں نے پاکستان پہ لگا ہے جس کی گوئی میاں نواز شریف صاحب نے بھی دے دی پاک فوج کو دشتگرد فوج نواز شریف نے کہا آپ کو یاد ہوگا اب اسرائیل میں جو ہوا انہوں نے فلسطین پہ لگا لیکن پاکستان واحد ملک ہے کہ نو مئی کا نام آیا انہوں نے تحریک انصاف کو اڑا کے رکھ دیا تحریک انصاف کا جھنڈا ترانا اس کا نام اس کے رہنما تمام سارے رپوش لیگ تمام لیڈر گلوپال آئیکن عمران خان اس کے علاوہ اپنی ماں و بینوں بیٹیوں پر صحافیوں پر ایک تاریخ لکھ دی جو ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں اب وہاں سے دل بھرے گا تو افغانیوں کے خلاف آپریشن ہو گئی آج دس افرات کے ملٹری ٹرائل جو آپ کو پتا ہے کوہارٹ میں ملٹری وہاں پیش کی ہیں بننو میں سارے رہے ہیں اٹھارہ سال سے وہ بچے کم مر گئے ہیں سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑا کہ انہوں نے ٹرائل شروع کر دی اور در قطر کے آرمی چیف پہنچ رہے ہیں وہ بایاں ہاتھ ہے قطر آپ کو پتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کردار ادا کرنے کا امریکہ کا حکم ہے پاکستان پہنچو دنیا کا واحد ملکہ ابھی تک کوئی سائٹ نہیں لے رہا کس طرح کھل کے نہیں آ رہا بیسے دیکھیں ہندوستان کھل کر بول رہا ہے موڈی نے نیتن یاہو کی حمایت کی اسے فون کر کے کہا لیکن آج ہندوستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے ہم فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کی بات کرتے عرب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے جہازوں کا دستہ عرب امریکہ پہنچ گیا محمد بن سلمان پیوٹن سے بات کر رہا ہے فرانس سے بات کر رہا ہے جرمنی سے کر رہا ہے تیب اردگان عدویات کا ایک بڑا بحری جہاز بیج رہا ہے مدد کر رہا ہے ملیشیا انڈونیشیا یہ تمام ممالک جو جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں یہاں ایک ہندوستان ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ان کے درمیان مقابلہ لگا ہے کون مسلمانوں کے زیادہ گھر تباہ کرتا ہے چاہے وہ شہر مروت کا ہو شہر افضل کا یا کسی اور کا یہ بھی development stories آ رہی ہیں بہت سری اس میں میں بات تفصیل سے یوٹیوب پر کرتا ہوں لیکن ابھی دیکھیں انہیں صرف ایک ہی امید ہے مال مل جائے کئی سے قطب جاتے جاتے کوئی ایک دو عرب پکڑا آجائے بس محمد بن سلمان اسی چکر میں آتا نہیں اسے پتہ یہ پیسے مانگیں اب حالت ان کی نہ تین میں نہ تیرہ میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب کس مو سے اسرائیل کی یہ ظلم کی بات کرے کہ ظلم بند کریں اسرائیل گئے گا وہ تو ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے ہم اپنا دفاع کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جنہ آؤس پہ حملہ ہوا آپ دفاع کریں تحریک انصاف کے لوگوں سے اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر اسرائیل کی بات بھی درست ہے ہم لوگ ان کے لئے اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ کے چیختے نے دیکھیں ابھی نیپ کے دروازے پر مریم نواز اپنے غنڈوں کے ساتھ آئی تھی پتھر برسائے پولیس والے بقاعدہ مار کھا کے زخمی ہوئے ویڈیو فوٹیجز پڑی لیکن جس طرح انہوں نے طیبہ راجہ اور سنم جعوید کو بالوں سے پکڑ کر گزیٹہ گرفتار ہوئی مریم نواز ازمہ بخاری مائزہ حمید کو ذرا خدا نہ خواستہ ہاتھ تو لگا کے دہائیں ان سے پولیس نے پھینٹی بھی کھائی اور چپ کر کے نکل بھی گئے ان کا زور چلا مرحاج القرآن میں مارڈل ٹاؤن میں اور یہ پھر تحریک انصاف کے لوگوں لیکن جب فضل الرمان کے ڈنڈا بردار وہ زیبرے سامنے آئے لڑے لگتی ہیں ان کی لال مسجد کی لڑکیاں سامنے ہیں کیسے بھاگتے ہیں ان کے سامنے بھیگی بلیاں بن گئے لیکن کو مار مار کے تحریک انصاف کو انہوں نے کے پاس سے بن دی ہیں کوئی حق نہیں ہمیں ہم فلسطین عراق شام یا کسی کی یقین کرے بات کریں جو پاکستان میں تنا غدر مچ ہوئے یہ تو ان کی پاکستانیوں کی قسمت اچھی ہے اللہ نے انہیں لیڈر دے دیا ہے 71 سال کی عمر میں گرفتار کرتے ہیں وہ سب پوچھتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے وہ کہتا ہے ہاں پیغام ہے لا الہ الا اللہ آج عمران ہون کو ڈھائی مینے ہو گئے جیل میں وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مطلب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ عدد کے معاملے پر جو یہ خدا اللہ کا قانون ہے دیکھیں ویسے کسی کی شادی ہو طلاق ہو رخصتی ہو ریلیشنشپ ہو کو سنگل ہو کو میرٹ ہو ہمارے سے کوئی تعلق ذاتی معاملات ہے حقیقت میں ہمیں کوئی حق نہیں لیکن جب معاملہ آئے نا اس طرح کا اب سیفر ایمان خاندان کے قطر کے ساتھ تعلق آتا ہے یہ جو قطری خط نے ملا تھا وہ سیفر ایمان نے دلوایا تھا اب جو مریم نواز صاحبہ کی جو سابقہ بہو میڈیا پر لکھ رہی ہیں جو کلیجہ چبانے والی بیری کلیجہ چباتی رہی ہیں دولت کا امبار موجود ہے ہمارے گھروں میں سکون موجود میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہی ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ طلاق لے رہی ہیں اور سیفر ایمان ساری زندگی ان کے سامنے نہیں بولا آپ کو یاد ہوگا اس نے نیب کا چینمنٹ عاصف زرداری کو بڑا رگڑا بعد میں زرداری کے پاؤں بھی پکڑے لیکن پہلی دفعہ جب بیٹی آ کے روئی تو اس نے ڈٹ گیا وہ کھڑا ہو گیا ان کے خلاف کہ ان کے گھروں میں ہوتا کیا ہے بڑے بڑے عددار ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران ان کے گھروں میں آتے ہیں بڑے بڑے جرنیل ججز یہ وہ اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن سیفر امان برداشت نہیں کر سکا اتنی سخت ساس ہو جو فلموں ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں نا یہ مریم نواز اس طرح عمران خان کے بارے میں جلسوں میں بات کرتی ہیں ذرا سوچے گھر میں اس بچاری لڑکی کا کیا حال کرتی ہوگی بارے میں معاملہ ختم وہ اس کے نصیب اچھے تھے اللہ اس کے نصیب اچھے گرے یہ کہانیاں بہت ساری ہیں لیکن عمرتصر سے لے کے عبداللہ ہارا والے کی ساری وردات وہی ہے قلیجہ چبانہ لیکن ان کی جو معاملات ہیں وہ پاکستانی سیاست پر سارے آ رہے ہیں اس سے افسوس ہو رہے ہیں اور ظلم اس لیے غصہ اس لیے قرانہ عظیم صاحب پر دیکھیں پنجاب میں یہی مالک ہے ایک سٹوری انہوں نے کی جلی یہ دویات کی تین ہزار فیکٹری ہوگی کہ یہ سابق اور موجودہ راکین اسیمبلی کی ایکسکلوسیف سٹوری اب ان کے پر بجلی کی میٹر میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں یہ انہی کی پنجاب لوگی میں اس لیے غصے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں ان کا سکون اللہ نے چھین لیا خود کہہ رہی ہے وہ لڑکی ہمارے پاس سکون نہیں ہے زندگیوں میں آج خواجہ صرف جو کہہ رہا ہے حالات ایسے بن چکے ہم عوام میں نہیں جا سکتے سوشل میڈیا میں اور ہمیں عوام میں نفرت اس کا یہ عوام فیس نہیں کر سکتے انہیں بتائیں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں یہ آپ کے کرتود کی وجہ سے بھوکا پیٹ ننگا بدن وہ آپ سے کیا محبت کر رہے حقوق آپ نے ان کے سارے چین لی ہر وردات آپ نے کی اس کے بچے پانے کی کوشش کی اور اس انڈیا کمپنی مدد کرتی رہی جس طرح انہوں نے آگ ان کی دیکھیں آگ کی ان کی وردات علاق ہے وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں آگ اب وہاں ان کی جو سائفر موجود کیوں ہے سیف کیوں ہے ان کی صرف وجہ یہ ہے خفیہ سماعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حساس معلومات غائب کر دیں فرد جرم انہوں نے سنوار علی دین مران خان پہ لگانا ہے اب دیکھیں اس کی انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ وزارت خارجہ کا ان کا ایک اپنا گواہ فیصل ترمزی جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نوار شیخ صاحب ویڈیو میں اس کو بتا رہا ہے بیانیاں بنائیں لیٹرلی اس کے بوٹ پالش کرتے ہوئے اس بیانیاں میں یہ وہ لوگ ہیں یقین کرے ہیں یہ شاہ محمود کو رشی سے پہلے اس طرح کے لوگ چھپاتے رہے سائفر عمران خان سے چھپاتے رہے ہر جگہ یہ دو نمبر گھٹیا لوگ ہر جگہ یقین کرے پتہ نہیں یہ سی ایس ایس کرتے ہو جو دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں اتنے بڑے بڑے شیکس پیر سے لے کے سارے سیرت نبید آگئے اس نالج رکھتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کے بعد جا کے دو ٹکے کسی سیاسدان کے بوٹو تلی کیا زندگی یہ ان لوگوں کی کیا یہ ڈپلومیٹ بنے ہوئے سی ایس ایس اور یہ کاغذ کے ڈگری ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں صرف نہ علم ہے نہ دماغ ہے علم تو کھلتا ہے انسان کا شعور بارا اسی طرح کے لوگ تحریک انصاف میں باقی پارٹیوں میں بھی موجود ہیں دیکھیں عمران خان کے ساتھ خدداری کا سلسلہ بڑے عرصے سے چلتا رہا میں کل پر صبح پوری وہ لسٹ دیکھ رہا تھا کہ کب سے شروع ہوا ہوا تھا خیر پاکستان کے کیا بلکہ آپ کہیں تو ہمارے خلفائے راشدین جتنے ہیں ان کے بعد سے یہ شہادتوں کا سلسلہ جو آج تا قدداری کے چلتا رہا ٹیپو سلطان سے لے کر اب تک لیکن عمران خان کی جنرل سیکٹری کی پارٹی میں دیکھ رہا تھا دیکھیں پارٹی میں چیرمین ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جنرل سیکٹری اب جنرل سیکٹری تحریک انصاف کو جو پہلا بندہ تھا وہ تھا صدر فارف الوی اس کا کردار آپ کے سامنے ہمیوپیتھک جو واردات اس نے گی عمران خان جو سخت ناراض ہے اس سے وہ بڑا کچھ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا دوسرا جنرل سیکٹری پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا گئی خیبر پختون خان میں خان کی پشت پروار کیا یہ ایک سیف ہاؤس میں اسد کیسر کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا باہر نکلا تو نہیں پارٹی بنایا تیسرا جانگیر ترین تحریک استحقام پاکستان علیم خان فیضل حسن چوہان جیسے لوگوں کٹھا کر گئے مطلب اس کی اپنی وردان وہ تیسرا چوتھا وہ عرشدداد تھا وہ صحف اللہ نیازی عمر کیانی اور اسد عمر ان چانوں کا آپ کو پتہ ہے لیکن اس طرح پارٹی چھوڑ کر بھاگے اسد عمر کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی اس کی جو سیٹنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے وہ محمود مولوی نے کروائی ہے لیکن کہ باپ جرنیل تو ہے ان دونوں بھائیوں کا لیکن کراچی میں ابھی تحریک انصاف کا جس نے عمران خان پر الزام لگایا محمود مولوی کہ وہنے صدر میں نو میری کی سازش ہوئی وہ جو کہتا ہے امریکی صفیر میرے گھر میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے اس کے بعد پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس نے اسد عمر کی سیٹنگ کروائی سارے معاملات ٹھیک کروائے اسد عمر کی اسی لئے اس لحاثے پروٹیکشن یہ بڑے اچھی بڑے اچھے سورس نے انفرمیشن دی ہے یہ کوئی نہیں کہہ ستا خان کی غلط سیلیکشن نہیں ہے لوگ عمر ایوب صاحب موجود ہیں اللہ انہیں استقامت دیکھ انہوں نے قرآن کا حلف دیا ہوئے تو ابھی مسلمان ہونے کے ناتے ان کی وفداری پر شک تو نہیں کرتے کپتان کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ باقی اللہ سب کو دے لیکن یہ معاملات چلتے رہے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا بھی تفصیل سے ابھی چونکہ صبح صبح کا غاز ہے تو بہت ساری چیزیں سکیٹرڈ ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کر دو اپنا خیال رکھیں مہجازے اللہ حافظ